سالون گاؤں میں آس پاس گاؤں کے بڑی سنکھیاں میں جو لوگ راجپو سماسے ہیں چھتیس برادری کے لوگ ہیں جو پرمک جو معزیز لوگ ہیں وہ سبھی یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں اور سر سمتی سے ایک بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے کی اصن سے جو امیدوار چنانوی میدان میں کھڑے ہیں بی ایس پی اور انیلو کے سانجے امیدوار گپال رنہ کو سمرتن اپنا دے دیا گیا ہے یہ فیصلہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں پر پنچائت ہوئی ہے اور ایک پنچائت میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے جس کی لائف تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسند کا سالون گاؤں کہا یہ جاتا ہے کیونکہ کافی بڑا گاؤں ہیں اور سالون گاؤں جس کے ساتھ چلتا ہے وہ وڈھائک ضرور بنتا ہے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے لیکن آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سماس سے جڑے آج پاس گاؤں کے تمام لوگ اس میں یہاں پر موجود ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ان سے بھی بات سکت کریں گے تو یہ بڑی خبر اس سمیں سالون گاؤں سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اس میں موجود ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر کیا کچھ فیصلہ لیا ہے اور کیا کہیں گے اس بارے میں سر دیکھیں جی کل یہاں بہت بہت ہی بڑیا پروگرام سالون میں رہا اور اس پروگرام میں بھائی گوپال رانا جی نے ہمارے سماج کا سب سے بڑا گاؤں ہے یہ تو اس سماج میں آکے گوپال رانا جی جو اپیل کی اس اپیل پر کھرے اترتے ہوئے اس گاؤں نے آج ہی سمپورن سماج پوتھ سماج کی بیٹھک بلائی اور ساتھ میں چھتیس برادری کو ساتھ لے کر کے یہ سرب سمتی سے یہ نینے لیا گیا کہ ہم بھائی گوپال رانا جی کے ساتھ ہیں اور ہم ایک اور چیز ہے ہم کسی بھی پارٹی سے اب کسی پرکار کے ٹکٹ کی مانگ نہیں کرتے ہمارا ایک ماتر ادھے سے بھائی گوپال رانا کو جی دلوانا ہے اور ویدان سبا میں ایم ایل اے بنوا کے بیجنو ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیں گے سر آج کو ہم سے گاؤں میں کیا گئے ہم میں ایک سر پنچ اومکوار رانا ہم اپنا سب سے سماج کی اور سے اکیلا میں میرا کوئی اکیلے کا فینسلہ نہیں ہے یہ سرو سماج کا فینسلہ ہے کہ ہم نے کسی کا نہ کی کوئی لنبا چوڑا کسی کا میویرود ہے صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے سب ہی نہ ملکہ چھتیس برادری کو ساتھ لے کر کے ایک فینسلہ لے لیا ہے کہ اب کی بار جو ہے ہم نے جو ہے پوراں تو پورے تنمندن سے گوپال رانا جو ہے انڈین نیسل لوگ دل اور بسپا کے سانجے امیدوار ہیں انہی کو سمرتھن دے دیا ہے یا میں اکیلا بھی درودر جاؤں تو میرا لیے بھی وہ چیتنی ہے نہ کسی کو لاب ہونے والا سب ہی کا فینسلہ ہے کہ اب کی بار ہم تنمندن سے گوپال رانا کے ساتھ ہیں اور جب تک چین نہیں لیں گے جب تک اس کو یہاں سے بھی جہی نہیں بنائیں گے امیدوار کا حالہ کی بہت ہوگی ہے امیدوار تو جو کھو جی کانگریس پارٹی سے بھی مہدوار ہے بی جے پی کا بھی کوئی کنڈی ریٹ آوے گا اور بھی کوئی جے جے پی کا کوئی بھی اور بھی آن سکا ہے کیونکہ انڈیان نیشنل لوگ دلکارو بسپا کا جدو ہے گھٹ فندن ہے جی تو یہ نیرنے لیا اس پورے گاؤں نے کل بہت بڑا پروگرام کریا گیا اس میں سبھی سرو سماج کے لوگ ہی کٹھے رہے تھے بی سی کے ایس سی کے راجپو سماج کے ابراہمن سبھی کٹھے تھے اور سبھی نے یہ نیرنے لیا کہ اب کی بار پچھلی بار کچھ بوٹوں سے آر گیا تھا وہ پچھلی آر جو ہے وہ آج جو ہے اس کو ہم اب کی بار پورا نتیج جیت کے میں تبدیل کر کے ہی دم لیں گے نرندرانہ جی کھڑے تھے وہ سترہ سو بوٹوں تو مطر آرہے تھے کوئی بات نہیں آرجی تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب کی بار جو ہے سماج نے نیرنے لے لیا کہ جب تک گوپال رانہ کو ویجائی نہیں بنا لیں گے ہم اپنا سمانیشی میں سمجھیں گے کہ وہ جو ہے کہ یہاں سے کامیاب ہو سرو سماج کا فینسلہ ہے تو بالکل اصل کی جنتہ کا کہنا یہ ہے کہ اس بار گوپال رانہ کو ویجائی قرار دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہراد یہ تو بانے والا سمجھ بتا پائے گا کہ آخر کار جیت کس کی ہوتی ہے لیکن سالون گاؤں سالون گاؤں کے جو تمام موجیز لوگ ہیں آس پاس گاؤں کے جو راجپو سماج کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس میں اکٹھا ہے علاقی ہم ان کو بتائیں کہ اسند قیدان سبا سے نرندر رانہ جو پچھلی بار چناوی میدان میں تھے صرف کچھ سو ووٹروں سے جو ان کی ہار ہوئی تھی اور اب ان کے بیٹے گوپال رانہ جو ہے چناوی میدان میں اترے ہوئے ہیں کیا کچھ فیصل علیا گیا ہے سالون گاؤں میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا چریتربان لڑکا ہے گوپال رانہ اور اس کے پرتی جو امنگ ہے لوگوں کے اندر اصند علکے کے اندر اور خاص طور سے اس گاؤں میں یہ ہریانے کا تیسری نمبر کا گاؤں ہے جلے کرنال کا یہ سب سے بڑا گاؤں ہیں اور ہندوستان میں ہندوستان میں یہ دوسرے نمبر کا رازبود کومنیٹی کا گاؤں ہیں یہ جیسے وی پی سنگھ کے لیے ایک امنگ اور جوس کے ایک نعرہ تھا کہ راجہ نہیں فقیر ہے یہ دیش کی تقدیر ہے گوپال رانہ کے لیے وہ نعرہ قائم ہے جب تک اس کو ایمیلے نہیں بڑھائیں گے رازبود بار پیٹ روٹی نکھائے گے سالون گاؤں کی بہت ممی کا رہتی ہے ایمیلے بنانے میں یہاں پر چودہ ہزار بوٹوں کے قریب یہ گاؤں ہیں اور اس میں زیادہ سنگھ رازبودوں کی ہے آٹھ ہزار کے اوپر بھی ہے پچاس سو کم ہو سکتے ہیں اتنے بوٹیں ہماری رازبود کومنیٹی کی ہیں باقی اور سب ہی برادریوں سے ہمارے تال مل بہت اچھے ہیں سکھ دکھ میں آپس میں ملے جلے رہتے ہیں لیکن یہ لڑکا جو ہے اس کے ہمارے کوئی ہردے سے پیڑا ہے کہ یہ لڑکا بھی دانصبہ میں جائے اور لوگوں کی یہ پڑتی ندے تو کرے اور یہ لوگوں کے سکھ دکھ میں باگی دار رہے اور اندھی کے راستے دکھائے ہماری شبتوں کے ساتھ آپ کا بھی دانواد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر کے اپنے ہمیں آپ کے درسن کرنے کا موقع ملا سب سے پہلے تو میں آپ چینل کا سبھی کا آپ کا سالون پہنچنے پر دانواد کرتا ہوں میں پریم سنگھ رانا انہین لوگ کاریے کرتا انڈیا نیشنل لوکدل اور بی ایس پی کا سانجا امیدوار عزیز گوپال رانا لوگوں میں اتنا اتصا اور اوصلہ ہے کہ ٹکٹ کی جو ملیا بی ایس پی کا بین میاویتی اور اب یہ چوٹالہ کا دانواد کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے سماج کو انہوں نے عجت بکسی ہے ہم ان کا تیہ دلی سے دانواد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا چاہ چھتیس برادری میں ہمارے گاؤں کا اتنا اوصلہ ہے کہ یہ پچھلی جو قصر تھی اب کی بار باری متسیر باری بوٹوں سے اس کو بھی جائی بنائیں گی آٹھ ہزار بوٹ لے جائے تو کوئی تاجب نہیں ہوگا اس گاؤں سے آٹھ ہزار بوٹ کیا آپ کو آسوا سے دلاتے ہیں ہم اپار بوٹ ملے گی اس کو قدلیڑی گاؤں سے چیئرمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے قدلیڑی گاؤں سے چیئرمن ہے کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ایسا جی پہلے تمہیں بہن مایواتی جی کا اور چودری عبی شنگ چٹنلا کا دنے واد کروں گا ماری برادری پہ بشواس جیتایا پھر دوسری بات پبلک موچھا ہے بہت زبزست اوچھا ہے بھئی اس بھائی کو گپال نئی عمر کا ہے یو آپیڈی ہے اور یو آپیڈی بھی ساتھ ہے اور ماری برادری بھی ساتھ ہے ستیس برادری ساتھ ہے ویسے تو پر زیادہ تر ماری برادری کی بار پورا کا پورا سماج پورے تن من دھن سے اس کو کامیاب بڑھنے کام کرے گا سر بنزا سبھی گاؤں سے آئے ہیں کیا سبھی بڑے گاؤں سے آئے ہیں ہاں یہ گاؤں سے تو سب پورے آیا کسی آدمی آ رہے ہیں جی ہاں سر پچا پی چیارک پال ہے جی دریے بھائی اسے بھی جو ہے سبھی میں جو ہے سبھی نے مل کر فیصلہ لے رکھیا جی ایک اللہ نہیں ہے چوراسی گاؤں ہیں جی چوراسی گاؤں میں ہے بڑا جو جن سمو ہی کٹا جہاں 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 جائے رہے ہیں تو سبھی شیک کے سمرتھن سے کے لیے سے نہیں سبھی کے سائیوگ سے فیصلہ ہے جی ہے کیوں کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا ادھر رک پال پردان جی ہمارے ہیں سبھی ساتھیوں کو رام رام میں وکاس رانا سنوب سری رام پال رانا سپوٹر شری پریم سنگ ایک سرپنس گاؤں سالون آج یہ میٹنگ بلائی گئی ہے بھائی گو پال کے لیے اور سب سے پہلے تو میں آپ کا جو چینل آئے ہیں میڈیا کرمی آئے ہیں ان کا تئے دل سے دنیا واد کرتا ہوں ہمارے لیے سمیں نکالا اور اس راجپوت سماج کے لیے آپ بھی اتنے باغیدار ہو جتنے ہم ہیں آپ کی بھی بات بہت دور تک جاتی ہے تو یہ آج میٹنگ بلائی گیا ہے گو پال رانا کے لیے کل پروگرام ہوا تھا اور پورے سماج نے چھتیس برادری نے بڑھ چڑھ کے گو پال رانا کا ساتھ دیا تھا اور جو مارمک اپیل بھائی گو پال نے ہمارے بجرگوں سے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کی تھی اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ سبھی بھائیوں نے اپس میں بیٹھ کے یہ نینے لیا گیا ہے کہ ہم راجپوت سماج کے کانڈیڈیٹ جو بھائی ہے اپنے اور چھتیس برادری کے ساتھ جو امیدوار ہے انہوں نے لوگ کا ہمیں ساتھ ہے بسپا کا ہمیں ساتھ ہے ہمیں بسپا کیا کور بوٹر ملتا ہے انہوں نے لوگ کا کور بوٹر مل رہا ہے ہم وینک ستیتی میں ہیں اور ہم سارا سماج بڑ چڑ کے بھائی گو پال رانہ کو ویجائی بنائے گا اور بڑی آتن مندن سے جہاں اپنا شریر کی جرت پڑے گی شریر کا ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے ساتھ رہیں گے دن کی جرت پڑے گی دن دیں گے اور من کا تو ہمارا ان کے ساتھ جڑاؤ ہے یہ ہے یہاں سے پندرہ بیس سالوں سے پندرہ بیس سالوں سے یہاں پہ شکریہ ہے گو پال بھائی اور ان کے پتا جی آج بیمار ہے اور انہوں نے بیماری میں اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بیج جائے اور راج پوت کا ایک دھرم ہے جس کا پتا بیمار ہوتا نا اس کا کبھی کوئی ساتھ نہیں چھوڑتا راج پوت برادری اور راج پوت کا یہی ادیشہ ہے کہ آج گو پال بھائی کو ہم ویجائی بنائے کے بیج جائیں گے اور تنبندن سے اس کو بڑھائی رائٹی بات دوسری پارٹی ہوگی سب سے پہلے ہمیں ٹکٹ ملیا ہمارا تو ٹکٹ آ لیے بھائی ہمارا ٹکٹ آ لیا ہمیں تو جورت نہیں ہے کسی کی بھی کانگریس نے ہمیں ان دیکھا کریا بی جے پی نے ہمیں ان دیکھا کیا ہمارے سماج کو بلکل پوری طرح سے نکار دیا ہم حالا کی ہریانہ میں آٹھ پرسنٹ ہے ووٹنگ کے لیے ہمیں کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا ہمارے جو موکے کے ویدھائک تھے منتری تھے ان کے ٹکٹ کٹ دیا ٹکٹ کٹنے کے بعد یہ روز ہے ہم تو گوپال بھائی کے ساتھ تنبندن سے ووٹ دیں گے اور بڑیاں ان کو جیتائیں گے ہمارے انکل جی ہے نلو سے یوہ پردان ہے جیلا سچیو ہے پورو سرپچ ہے چیرمین صاحب ہے باری سے ہے ارڈانے سے ہے بال سے ہے چھتیس برادری چھتیس برادری سے آدمی آئے ہوئے ہیں اور یہ صوبہ گیاں بار بار نہیں ملتا اور تنبندن سے ہم گوپال بھائی کو ویجائی بنائیں گے بے حد پراتین گاؤں سالون گاؤں کی پیتر درتی پر پورو سرپانچ اونکار رانا جی چیرمین رامپال رانا جی ستلاڈی بھائی راجبی رانا جی اور اس پروگرام کے ارگنائزر بھائی بوپال رانا جی وہ تمام باہر سے آئے ہوئے راجبو ساتھیوں میں آپ سبھی کی طرف سے ان سایاکار بھائیوں کا آپ کے گاؤں سالون میں پہنچنے پر ہاردی کا بینندن کرتا ہوں دل کی گھرائیوں سے سواگت کرتا ہوں الیکسن کا دور ہے جیسے کہ چھایاکار مطر ہر جگہ گھومتے ہیں میری جمعہ واری آٹھ گاؤں میں لگی ہے اسن سے جو پرے کے گاؤں ہیں مونڈ، تھڑ، پوپڑا، گانگا ٹریڈی، خوڑ اور جوڑی یہ روڈ سماس کے گاؤں میں آپ کی جانکاری تیلیے بتا رہا ہوں آپ تھے بھی شاہد اس پروگرام میں روڈ سماس سے پوپڑا گاؤں نے گوپال رانا کو چاندی کا مکٹ پر آیا ہے اتنا سمانیت کیا ہے اور اسی کے ساتھ لگتے گاؤں گانگا ٹریڈی میں روڈ سماس کے سری پریم سنگھ رانا جی کی پارٹی این ایلو سے ہیں بہت بھائی میں انہوں سے پہلی بار ملیا ایک دن پہلے گوپال رانا کے پروگرام سے تو انہوں نے صرف دس گھنٹے کے اندر اتنا ساندار پروگرام کیا کہ گوپال رانا کو یہ بات کہنی پڑی کہ میرے کو یہ گاؤں گودھ لے لے تو میرے کو مجاز آئی اتنا دل خوش ہوا ہے کینڈیڈیٹ کا تو میں چھایاکار مطروں سے کہنا چاہتا ہوں یہ میرا راجبو سماس بٹھا ہے ہماری ہمارے ساتھ راجبو سماس کے ساتھ چھتیس برادری تن من دھن سے بھائی گوپال رانا جی کو ویدائک برانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تو میں آپ سبھی کا دھنیاواد کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گوپال رانا جو پچھے ووٹوں کی کمی چھایاکار مطروں ہمارے پاس پہلے بھی نہیں تھی پچھلے الیکشن میں بھی جب ہار کے کارنوں پر ویچار مرس ہوا پارٹی دفتر میں تو ووٹ کی کمی میں آپ کو بتا رہے ہیں ووٹوں کی کمی ہمارے پاس پہلے بھی نہیں تھی ہم سترہ سو تین ووٹوں سے مت رہا رہے اور ہماری پانچ چھے جار ووٹیں پولونے سے رہ گی تھی اہوئی ماتا کا چوہار ہونے کے کارن ہماری ماتایں بینے ہماری بہویں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا سکی چار جار ہماری ووٹیں رہ گی تھی سترہ سو تین ووٹوں سے ہم ہارے اور کوئی پارٹی یہ دیدے دیتی ہے ٹکٹ پھر ہمیں ایک یہ سارے راج پود سماج کا میرے کلے کا فیصلہ نہیں میں باری گاؤں سے ہوں میرے ساتھ باری گاؤں سے راڑا سے سبھی گاؤں سے آئے ہیں ان کا ایک مت فیصلہ سارے سماج کا کہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی راج پود کو اگر ٹگڑ دیتی ہے بہت دیر ہو چکی ہے بولیے بھائی گوپال رانہ گوپال رانہ ہاتھ کھڑے کر کے گوپال رانہ کا سمرتن کریے آپ چاہے کر مترو دیکھو بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں سالون گاؤں سے سالون گاؤں اور آس پاس گاؤں کے بڑی سنکھا میں راج پود سماج کے لوگ اور چھتیس برادری کے لوگوں نے آج ایک مہا پنچائت کا یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اسن سے اسن سے انڈیا نیشنل لوگدل پارٹی اور بی ایس پی کے سانجا امیدوار کو گوپال رانہ کو سمرتن دے دیا ہے ہاتھ اٹھا کر جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سالون گاؤں سے اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھیں گوپال رانہ گوپال رانہ